پاکستان دنیا کے دل فریب قدرتی مناظر اور ثقافتی ڈائیورسٹی سے مالا مال سرزمین بےمثال انڈس سیولائزیشن جو عظیم دریائے سندھ کے کناروں کے ساتھ پھلتی پھولتی پنجاب کے وسیع و عریض سبزہزاروں تک پھیلی ہوئی ہے اور جو پندروی صدی کی مشہور زمانہ مغلی سلطنت کے دیدہ زیب شاہی ورسہ کی اککاس ہے بلوچستان کے عربی پسپنزر کے برعکس خانہ بدوش قبائلی فنپاروں کی آب و تاب سے لے کر ان متغیر نظاروں تک جن کا جمال شمالی پاکستان اور مجودہ خیبر پختونہا کے بلکھاتے تاریخی تجارتی راستوں کے ساتھ ساتھ نکرتا نظر آتا ہے پاکستان کی بائیو ڈائیورسٹی جگرافیہی محل وقوع اور ثقافتی ورسہ کی مثالیں دنیا میں بہت کم ملتی ہیں اکوام متحدہ کے ترقیاتی پروگرام یو این ڈی پی پاکستان کے مجودہ سربراہ اگنیسیو اتازہ فطرت اور جنگلی حیات کے دلدادہ ہیں ان کا تعلق اسپین کے پہاڑی علاقے پیریڈیس سے ہے جو اسپین اور فرانس کی سرات کے ساتھ ساتھ پھیلا ہوا ہے اگنیسیو اتازہ کہتے ہیں کچھ سال پہلے جب مجھے معلوم ہوا کہ میں پاکستان آ رہا ہوں تو میں بہت پرجوش ہو گیا تھا یہ وہ ملک ہے جہاں ہندو کش، کراکرم اور ہمالیا کے پہاڑی سلسلے آپس میں ملتے ہیں شاندار پہاڑ، دلکش ثقافت اور جنگلی حیات دلچسپ بات یہ ہے کہ میں نے محسوس کیا کہ بلکل اسی طرح جیسے میرے آبائی ملک میں یورپین بورے ریچ کی ناپید نسل کی ایک نو خطرے سے دوچار ہے اسی طرح پاکستان کے بہاڑ بھی بورے ریچوں کی ایک زیلی نسل کا گھر ہیں ہمالیاں بورے ریچ سدہ سوندر سے چار ہزار میٹر سے زائد بلند سطح مرتفعی میدان دیوسائی میں رہتے ہیں موسیقی محسوس کیا کہ یہ پورا سرار جانور شدید خطرے میں پڑ گیا ہے کیونکہ ان کے قدرتی مسکن شدید تناؤ میں ہیں خوف و حراز شعور کی کمی نکافی فنڈز اور ضرورت کے مطابق حفاظتی ذرائع نہ ہونے کی وجہ سے انہیں اپنی یورپی برادری کے برائکس جو پیرنیز میں رہتی ہے انتہائی سنجیدہ صورتحال کا سامنا ہے لہٰذا میں نے محسوس کیا کہ ان کے لیے کچھ نہ کچھ کرنے کی ضرورت ہے کچھ ایسا جس سے عوام میں عملی اقدامات کے لیے آواز اٹھائی جائے لیکن اس جیسے مقصد کے لیے کوئی ایک کیسے لوگوں کی حمایت حاصل کر سکتا ہے اگنیسیو نے دوہزار اٹھارہ میں ایک ہی طرح کے ریچ کی دوزیلی اقسام کی حالت زار کو آپس میں جوڑتے ہوئے اکیلے بیاروں مددکار خطرہ سے دوچار حمالیہ کے بورے ریچ اور جانوروں کے تحفظ کا شعور بیدار کرنے کے لیے پیرنیز کے پہاڑوں کی حدود میں نو سو کلومیٹر سے زیادہ فاصلے کی واق کا فیصلہ کیا تاکہ لوگوں کو بتایا جا سکے کہ وہ ان دباؤ کا شکار جانوروں کی مدد کرنا چاہتا ہے اگنیسیو کہتے ہیں میں نے فیصلہ کر لیا کہ کچھ کیا جائے کچھ غیر معمولی کسی حد تک مختلف طریقوں سے ورنہ میں کس طرح فنڈز جمع کرنے اور ریچوں کو بچانے کے لیے مہم چلانے میں کامیاب ہو سکتا ہوں مادومیت سے دوچار پاکستان کے نایاب بھورے ریچوں کو خطرے سے نکالنا ہے تاکہ دیوسائی وائلڈ لائف پارک کو ان کے لیے ایک محفوظ علاقہ تشکیل دیا جا سکے تحفظ کی کمزور پالیسیوں کے نفاظ کی وجہ سے پہلے سے کم مگر اب بھی وہ شدید خطرے سے دوچار ہیں بلا روک ٹوک سیات تجاوزات اور خانہ بدوش چرواہوں میں اگاہی کی کمی وہ اپنے ریونو کو ان بلند و بالا مدانی علاقوں میں چھرنے کے لیے لے کر آتے ہیں پرجوش تحفظ پسند مقامی حکام اور تنظیموں جیسے ہمالیائی وائلڈ لائف فاؤنڈیشن اور حال ہی میں یو اینڈ ڈی پی ان سب کا شکریہ جن کے کاموں کی بدولت ریچوں کی تعداد میں تھوڑا سا اضافہ دیکھا گیا ہے لیکن ان کی مستقل بقا کے لیے اضافی وسائل اور مزید کوششوں کی اشد ضرورت باقی ہے اگنیسیو کا کہنا ہے ہمیں یہ جاننے کی اشد ضرورت ہے کہ جب تک ہم بورے ریچ کی حالت زار کے بارے میں عوام کے سامنے زیادہ سے زیادہ آگاہی نہیں پھیلائیں گے تو شمالی پاکستان میں ہم اس خوبصورت جانور کا وجود کھو دیں گے اور مجھے یقین ہے کوئی بھی ایسا نہیں چاہتا صرف دو افتوں میں پائنسو کلومیٹر کی مسافت تیہ کرنے کے بعد انجری کی وجہ سے اگنیسیو کو مجبوراً واق روکنا پڑی تاہم یہ مہم کامیاب رہی اور اس نے دس ہزار امریکی ڈالر سے زائد کے فنڈز رکٹھے کر کے اپنے اہداف سے تجاوز کیا دیوسائی پلینز کو اکثر جنات کی زمین کہا جاتا ہے اور یہ مختلف قسم کے پودوں اور اہوانات کا گھر ہے جو اس حیاتیاتی تنوہ کو بہت ہی منفرد بنا دیتے ہیں صدیوں پرانی ہمالیہ کے بورے ریچ کی زیلی نسل دیوسائی کے ان میدانی علاقوں کی قدیم ترین اور سب سے اہم مقین ہے افسوس کہ جن کی تعداد کبھی دس ہزار سے بھی زیادہ جانی جاتی تھی ہمالین بورے ریچ کی عبادی اب صرف ستر کے قریب رہ گئی ہے ہمالین بورے ریچ کے بارے میں رائے کو جاگر کرنے پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے اگاہی مہم افراد سیاد کے کاروبار اداروں اور عدداروں کے عظم کو متحر کرنے کی کوشش کرتی ہے تاکہ قدرتی ایکو سسٹم اور بائیو ڈائیورسٹی کے تحفظ کے لیے کوششیں بلند کی جا سکیں ایسا کرنا سسٹینیبر ڈیولپمنٹ اہداف کے پندر میں حدف کے تحت جو زمین پر زندگی کی حفاظت پر توجہ دلاتا ہے کے این مطابق ہے ہماری مکمل نظر اندازی اور مستقبل کے بارے میں بے فکری کی وجہ سے زندگی کے اثار خطرے میں ہیں یا ناپید ہو رہے ہیں نبتات اور ریوانات کی حفاظت کے لیے شعور بیدار کرنے کی انفرادی اور اجتماعی کوششوں کے بغیر نتائج حاصل کرنا ناممکن ہو جائے گا آب و ہوا میں بدلاؤ اور دیگر عوامل کی وجہ سے یہ ایک بہت ہی نازک قدرتی مسکن ہے ابھی بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ یہاں کا منفرد ایکو سسٹم محفوظ ہو اور بھورے ریشوں کی آبادی زندہ رہنے کے قابل ہو سکے ریشوں اور ان کی افضائش نسل کے لیے بہت ساری مشکلات پر قابو پانا ضروری ہے لیکن اس تشویش کا ایک اہم نقطہ جو اس محلوق پر اثر انداز ہو رہا ہے اس کی وجہ انسان ہے اور اس کا نقصان سطح سمندر سے انتہائی بلند اس مسکن کو پہنچتا ہے انیس سو ترانوے میں گلگت بلتستان میں زلہ ہرمنگ، اسطور اور سکردو کے درمیان تین ہزار مربع کلومیٹر کے رقبے پر محید دیوسائی نیشنل پارک قائم کیا گیا تھا تاکہ ہمالین بورے ریش کی باقی ماندہ آبادی کو پناہ گاہ محیع کر کے تحفظ فرام کیا جا سکے کیونکہ دیوسائی نیشنل پارک ہی اس محلوق کے لیے واحد رہنے کی جگہ باقی بچی ہے اگنیسیو کا کہنا ہے جن دنوں مجھے ریچوں اور ان کے مسکن کے تحفظ کے بارے میں معلوم ہوا اس دوران مجھے کچھ ایسے مقامی اقدامات کا بھی پتا چلا جو حفاظت کنندگان نے اپنے طور پر کیے وہ مقامی برادریوں، سیاد سے وابستہ دوسرے کاروبار جیسے ہوتلوں اور ٹرانسپورٹروں میں شعور بیدار کرنے کے لیے منظم اگاہی مہم چلاتے ہیں اور میکمہ وائل لائف نے ایک امدہ کام کیا جو اس مسکن کی انتہائی نازک ایکالوجی کو ہونے والے ممکنہ نقصانات پر قابو با لیا ہمالیائی وائل لائف فاؤنڈیشن کا قابل ستائش کام وقار زکریہ کی سربراہی میں ان کے دوستوں نے کیا جو بورے ریچوں کی عبادی کو مادومیت سے واپس لانے میں مددگار ثابت ہوئے تھے اور جنہوں نے دیوسائی کو نقاولے واپسی تنزلی سے بچانے کے لیے ہر ممکن کوشش کی وقار زکریہ کا کہنا ہے ہم نے انیس سو ترانوے میں سترہ ریچوں کے ساتھ ان کے لیے حفاظتی اقدامات کی شروعات کی تھی اب ان کی تداد قریب ستر سے زائد ہے ریچوں کے رہنے کی قدرتی جگہوں پر چرواہوں نے اپنے جانواروں کے ذریعے غلبہ پا لیا تھا گلگت بلتستان وائیڈ لائف ڈیپارٹمنٹ نے اس کو اپنے کنٹرول میں کر کے ایک حیرت انگیز کام کیا اس طرح ہمیں ریچوں کے لیے جگہ مل گئی اور ان کی عبادی بڑھتی چلی گئی ہمارے پاس ایک دن میں تقریباً دس جیپوں کے کچھ لگ بگ آتی تھی اور اب کبھی کبار ہمیں تین سو سے چار سو جیپیں بھی نظر آ جاتی ہیں پانچ یا چھ ہزار افراد تک آ جاتے ہیں بہت ہی نازک محولیاتی صورتحال سطح سمندر سے انتہائی بلندی سسترین تحلی کے نو لوگ بہت سارا کچھرا پھینک دیتے ہیں یہ بڑھتا ہوا دباؤ اب اس مسکن پر بھی دباؤ ڈال رہا ہے ہمارین بورے ریچوں کی باقی ماندہ آبادی اور ان کے آنے والی نسلوں کے لیے مستقبل کی حفاظت کو برقرار رکھنے ان کے رہن سین کے تحفظ کے لیے مضبوط اقدامات کرنے کی ضرورت ہے جیسا کہ نیشنل پارک کی بائی ڈائیورسٹی انفرادیت اور قدر و قیمت کے لیے مقامی برادریوں حکام اور سیاد کی سند کے ساتھ مل کر کام کرنا اور پائیدار ترقی کے لیے آمدن اور تفریقہ ذریعہ بنانا ہے جیسا کہ دنیا بار کے محفوظ علاقوں میں کیا جاتا ہے نوجوانوں کی شمولیت اور اس کی قدر و قیمت کو سمجھے بغیر اس پارک کا کوئی مستقبل نہیں ہوگا جب وہ قومی پارک میں آتے ہیں تو انہیں اترام کرنا چاہیے کہ یہ حمالیہی بورے ریش کا گھر ہے اور انہیں فطرت میں دہل اندازی سے باز رہنا چاہیے شریف شہریوں کی طرح کورا کرکٹ پھلانے سے گریز کرنا چاہیے آنے والے مستقبل میں سب سے پہلے تو وہاں پہ سٹارٹ کی تعداد کو زیادہ سے زیادہ کی جائیں اس کے بعد جو ہے ٹورس کے لیے جو ہے کہ ایسا سسٹم بنایا جائے کہ ٹورس جو وزٹنگ ہیں ٹورس پوائنٹس ہیں وہاں کے حد تک وہ محدود رہیں اس کے بعد ممیٹس وغیرہ جو حضابوں کی تعداد میں مال موشی لے کے وہاں پہ آتے ہیں ان کے اوپر جہنا وہ تھوڑی سی پاولی ہونی چاہیے اس طرح یعنی کہ ہم بیئر کو یعنی کہ وہ بہتر سے بہتر کاندوریشن کر سکتے ہیں یو این ڈی پی حکومت سیول سوسائیٹی اور مقامی کمیونٹیز کے ساتھ مل کر بائیو ڈائورسٹی کے نقصان اور ایکو سسٹم کی گراوٹ کو دور کرنے کے لیے کام کرتی ہے اس کا مقصد زیادہ موثر قانون سازی کو فروغ دینا اور متوازن ذمہ دارانہ انداز میں قدرتی وسائل کا انتظام کرنے کے لیے کمیونٹیز کو باختیار بنانا اور آئندہ نسلوں کی قابلیت پر سمجھوتا کیے بغیر مجودہ ضروریات کی تکمیل کرنا ہے براؤن بیر جو کی بہت کم رہ گئی ہمارے ملک میں ایس اے پاکستانی ایس اے انڈویجولز ہم لوگوں کی یہ کوشش ہونے چاہیے کہ ہم ان کی حفاظت کریں ان کی جو نسل ہے وہ ختم نہ ہونے دے ہم بائیو ڈائورسٹی اور ایکو سسٹم کو برقرار رکھنا نہ صرف ہیمالیائی برے ریش کی حفاظت ہی نہیں اس سے لوگوں کی روٹی روزی اور مقامی معیشت کی بھی حفاظت ہوتی ہے بہتر قوانین، معلومات اور حمایت سے کمیونٹیز قدرتی وسائل کی نگےوان بن جاتی ہیں آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے اس کا تحفظ کرتی ہیں اگنیسیو کو کہنا ہے پاکستان کو قدرت نے خوبصورت پہاڑوں، مناظر اور ایکو سسٹم سے نوازا ہے جو منفرد سکافتوں، پودوں اور جانوروں کا گھر ہے پھر بھی ہم ان کی قدر نہیں کرتے ہم بھول جاتے ہیں کہ انہیں بھی دیکھبال اور حفاظت کی ضرورت ہے اگر انہیں اصلی حالت کے ساتھ اس دنیا میں باقی رکھنا ہے اس مختصر ویڈیو نے اگر آپ کے دل کو چھو لیا ہے تو میں نے آپ کو قدرتی مسکنوں اور جنگلی حیات کے تحفظ کے لیے ہماری تحریک میں شامل ہونے کا اشارہ دیا ہے ہمارے اہداف کا ایک حصہ حاصل ہو گیا موسیقا